یہ کٹھے ہوگے ایک حدیث نکالیں گے مسلم شریف کی وہ میں نے پہلے ہی بتا دی ہوئی تھی مہنے تو پہلے ہی بتا ہوں دے نا میں اتو ہی آیا رہے تھے مہنے کوئی دنسے گا میری داڑھی موچ نہیں نکلی ہوئی تھی 1994 میں جال حق جو یہ پی رفضل قادری کے استاد مفتی آمد یارخان نائمی اس کی کتاب میری بغل میں ہوتی تھی تو انہوں نے جتنی کہانییں کرائی ہیں مجھے اس وقت کی پتہ ہیں آج تو تری سال پہلے دی گال کر رہے ہیں وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے عرض پہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے یہ عربی لنگویسٹک میں محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے اللہ اللہ کرنے والا جب تک موجود ہے یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا ورنہ نبیل اسلام نے کبھی اللہ صرف وظیفے کے طور پر کیوں نہیں تعلیم فرمایا وہ محابرے کو لے کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے کہا کہ اللہ اللہ کرتا ہوئے گا اللہ اللہ کرتا ہوں بس رہا ہم بھی کہتے ہیں نماز پڑھنے بھی جائیں تے سیکھے کہ اللہ توبہ کر رہی ہے اللہ رسول اللہ نہ لائیے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے کہتے ہیں اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ رسول کا نام یہ مراد ہوتا ہے یا اس سے مراد ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں دروشی پڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کو سمجھا ہی بات کی اور انہوں نے پکڑے کے گستاخی بنا دیا اچھا جی تیسرا اطراز یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح بڑھا جا رہا ہے جس طرح فرنچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے اندازہ کریں قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالی ہیں نعوذ باللہ جو شخص قرآن کی سب زیادہ دعوت دے رہے یہ پوری ایک بات ہوئی تھی اور یہ میں نے روی نہ رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے دنیا میں کوئی اتنی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے بغیر سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو اور میں نے کہا تھا یار آپ کا دوست اگر فرنچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو دس بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھیریں گے کہ ہو سکتا ہے ڈالر ہی پیجے ہوں لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کتاب دی تمہیں یہ توفیق ہی نہیں کبھی اسے ترجمہ سے پڑھ لو یا کسی سے جا کے اس کا ترجمہ کروالو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گئے عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا انہوں نے پنجابی میں گالییں نکالیں ہماری علیہ ڈالین ہماری علیہ ہماری علیہ